بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے تو ہم دیکھنے والو کے سب اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین آج ہم بغیر چینی کے زردہ بنا رہے ہیں اور آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بغیر چینی کے زردہ کس طرح بن سکتا ہے چینی کے بغیر تو مٹھی چیز بنی نہیں سکتی تو کیوں نہیں بن سکتی ہمارے پاس دوسری اپشن ہے نا ہم بنا رہے ہیں گڑھ کا زردہ بہت سے لوگ گڑھ کو پسند کرتے ہیں اور چینی کو جو ہے وہ انہوں نے بلکل ختم کیا اپنی زندگی سے کہ چینی کے نقصانات ہیں وہ چائے بھی بنا پیتے ہیں تو اس میں بھی وہ گڑھ شامل کر لیتے ہیں یا تو وہ پھیکی پیتے ہیں یا گڑھ شامل کرتے ہیں تو آج ہم ان کے لیے ایک سپیشل ایک زردہ بنانے کے لیے ریسپی لے کر آئے ہیں بنانے کے لیے نہیں بنا رہے ہیں اور وہ ریسپی ہے گڑھ کا زردہ تو انگریڈنز کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ زردے میں ڈالنی ہیں چاول ہم نے لے ہیں آدھا کلو اور آپ کو پتا ہے کہ آدھا کلو چاول میں میٹھا بھی آدھا کلو کے حساب سے ہی چلتا ہے چاہے ہم چینی شامل کریں چاہے ہم گڑھ شامل کریں تو اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مطلب جیسے کہتے ہیں اگر پانچ سو گرام چاول ہیں تو آپ 400 گرام گڑھ لے سکتے ہیں گڑھ میں نے 500 گرام یعنی کہ آدھا کلو ہی لیا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ کسی بھی ڈرائی فروٹ کو پسند نہیں کرتے اس کو اسکپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو میں ڈرائی فروٹ استعمال کر رہی ہوں آپ بھی وہی استعمال کریں جس میں ہم نے کشمش تقریبا دو کھانے کے چمچ کے قریب اور اسی طرح دو کھانے کے چمچ کے لیے باریک باریک میں نے کھوپرا کارٹی ہے ایک پاو مٹھائی ہے لیکن ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری شامل کریں ہم اسی ساتھ سے دیکھیں گے کھویا میں نے آدھا پاو لیا ہے اشرفیاں ہیں اور گرین اور رڈ اچھا الائچی کی میں نے آدھا نے لیا ہے آدھا کپ گھی ہے اور یہ زردہ جو ہے وہ گھی میں ہی بنے گا فروٹ کلر میں نے لیا تقریباً 1 ٹیسپل کے قریب تو پھر سب سے پہلے پانی کو بائل کر لیتے ہیں چاول کو بائل کر لیتے ہیں اور شیرہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم شیرہ بنا لیتے ہیں پانی بھی میں نے چاولوں کے لیے بائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے دو کپ میں نے پانی لیا شیرے کے لیے اور آدھا کلو ہم گھڑس میں شیرہ تیار ہو گیا ہے اب چولہ بند کر دیتے ہیں اس کو نورمل ہونے دیتے ہیں پانی کو اُبال آنے ہی والا ہے اس میں زردہ رنگ ڈال دیتے ہیں تقریبا ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے چاول کو عبال آ گیا ہے اچھا چاول میں نے باسمتی لی ہے کئی لوگ سیلا لیتے ہیں تو آپ سیلا بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر ان کو تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹا بھی ہوکے پھر آپ ان کو پکائے گا مجھے تقریبا آدھا گھنٹا بھی ہوئے ہوئے یہ دیکھیں چاول تیار ہو چکے ہیں تقریبا ہنڈیٹ پرسنٹ ہم نے جلانے ہیں اس میں ایٹی پرسن نائنٹی پرسنٹ کو حساب نہیں ہے شیرے میں چاول نہیں گلتے شیرے میں اکڑ جائیں گے کیونکہ اگر کچھے ہوں گے تو پھر تو اس کو ہم چھان کے لیے کر آتے ہیں آدھا کپ ہم نے گھی ٹالا اور الائچی کے دانے ہاں تیل بھی پاسک دیو کوئی مسلا نہیں بلکل اینڈ کا جب رہے جا نا سلو ہاتھ کر کے بس تھوڑا سرینے میں شیرہ نہیں تو مٹی بھی آجے گی ساتھ میں اب ہم شیرے کو تھوڑا سا گاڑا کر لیتے ہیں کیونکہ چاول تو ہنڈر پرسنٹ گلے میں تو یہ شیرہ بہت زیادہ پھر پتلا پتلے سے چاول نہ ہو جائے اسے گھل نہ جائے اس کو تھوڑا گاڑا کر لیتے شیرے کو پکاتے تھوڑا جیسے ہی شیرہ گاڑا ہو جائے پھر ہم نے اس میں چاول ڈال دینا ہے سارے چیزیں پاہ دو میں تھوڑا گاجرہ نا تھوڑا دیر بات پاہ میں ہمیں اور مکس کر لیتے ہیں تیز فلم کر لے اس کو مکس کرتے ہیں اچھا میں نے گرائی فروٹ مکس کر لیے ہیں اس کے اوپر ایک پانی دھو لیا ہے ان کو ٹھیک ہے اشرفیاں اس کو اب دم دے رہے ہیں پانچ منٹ کا فل فلیم پر اور چھے سات منٹ کا ہم نے سلو فلیم پر کر دیں بسم اللہ رحمت رہیم چاولوں کے دم آ چکا ہے اس ٹائم پر ہم نے تھوڑا سا ایک چاہ کا چمج کے قریب کیبڑا ووٹر ڈال دیں اور اس کو اب ہم جوے بسم اللہ رحمت رہیم مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں چاولوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے میچے سے دیکھیں چاول بھی نہیں لگے بسم اللہ رحمت رہیم لازٹ ٹائم ہم نے جب پلیٹ میں رکھنا ہے تو اس وقت آپ نے کھویا ڈالنا ہے کھویا پہلے نہیں ڈالنا ورنہ کھویا سے یہ ہوگا کہ چاول خراب ہو جائیں گے جب کھانے لگے تب کھویا ڈالیں ٹھیک ہے گڑ کا زردہ تیار ہو گیا ہے اب آپ آ جائیں اور کھا لیں تو کلر کتنا زبدست آیا ہے گڑ کا کلر اس لیے اچھا آیا ہے گڑ میں نے پشاور کا لیا ہے نورملی ہم جب گڑ لیتے ہیں تو اتنا اچھا کلر نہیں آتا کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور جو گڑ کھانے کے شکین ہیں ان کو تو بہت پسند آیا گا یہ زردہ تو ٹھیک ہے پھر آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا یہ زردے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی گڑ کا زردہ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو لوگ گڑ پسند کرتے ہیں چینی کو پسند نہیں کرتے ان کو تو بہت ہی پسند آیا گا یہ ایک میٹھی ڈش ہے جو کہ ان لوگوں کے لئے آپ ضرور ضرور بنائیے گا اور یقین کریں جن کو نہیں بھی پسند ان کو بھی پسند آئے گا لازمی اور سردیا بھی آنے والے اس طرح کی چیزیں دل چاہتا نہ کھانے کو بس یہ ایک مہینہ رہ گیا بسا نہ ہوں آج ایسے گرمی ہے کراچی میں لیکن چلے بہرحال ان میں پنجابی زیادتا کہ میں ادھا کلو چاوال لیتا ادھا کلو گڑ لیا ہمیں گردہ پہلے شیرا بنا کر چاولا موائل کر لے اسے بعد ان کیوپا کلو چاولے تڑکا لگا کے نورملی اسی گردہ پہلے پہلے بنانے یا تو ان پتہ ہے منجابیان دے ایک خاص ڈیش ہے گردہ چاول بنا دے تو انہوں نے سنف پہندی ہے ہم نے کھلا کا نہیں بھی کٹا بھی گردہ جردہ ہے پہلے چاہتا ہے اسے بعد میں گردہ جاورے شیرا پہتا ہے شیرہ پن لانا لازمی ہے کیونکہ وہ پھر کوئی مٹی بٹی ہوئے نا تو تھلے بیٹھ دیں دی اور اس تا بعد انہوں میں چاہوڑا نا مکسی تا سارے چیزہ پائیان ہے دام دیتا ہے ختم تے ٹرائی کر کے منظور دستنا تو ان ریسے پی کیسی لگی اپنے دازو یاد رکھیں اللہ پیس